سو نمبر دو آیت نمبر ایک سو پیسر میں بنائے گا وَالَّجِينَ آمَنُوا أَشِدُّ حُبَّلِ اللَّهِ کہ اور ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں یعنی محبت تو وہ کرتے ہیں محبت وہ ایمان کیا ہے؟ ایک قصہ میں آپ کو سننا رہے ہیں کہ دائی ہے بہت بڑے ہندوستان کے ایمان انہوں نے سنایا تھا مجھے ان کی جندگی کا ایک واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایمان کو میں نے جب جانا ہوں کہ مجھے گیر مسلم نے ایمان بتا دیا ایمان کا مطلب اس نے سمجھا دیا ہوں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اس سے پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں اور میں ایمان تو یوں سمجھا دیتا ہوں وہ گیر مسلم کو دعوات دیتے دائی ہے اچھا وہ لئے یوں سمجھا دیتا ہوں میں گیر مسلم کو ایمان لیکن اصل جو ایمان کا مطلب تھا وہ گیر مسلم نے سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھا میرے ساتھ میں رہا کرتے تھے جبانی میں اور ہم جو بلیئرز وغیرہ کھلتے تھے ان کے ساتھ میں کھیلے وغیرہ کھلتے تھے ہمارے ساتھ میں رہے تھے وہ بڑے پیسے والے تھے اور خوب ایس و عشرت سے رہا کرتے تھے یعنی شراب پینا روز ان کے عام تھا مہنگی گاڑیاں تھی چناؤں بھی لڑے انہوں نے اچھی پوزیشن پہ تھے بہت پیسہ تھا اور اس کے بعد پھر بیچ میں سے ان سے تعلقات رابطہ ختم ہو گیا وہ ان کے دین میں لگ گیا وہ پھر ان کو ملے لی ایک بار بہت وقت بعد پھر واپس ان سے ملاقات ہوتی ہے دس پندرہ سال بار وہ ان کے گھر آتے اور آ کر ان سے کہتے کہ بھائی آپ سے ملنے آگے یاد آگئی مجھے تو انہوں نے کہا رہے پیچان لے بہت ٹائم ہو گیا تو انہوں نے ان کے آگے بٹھے کہ بیٹھو بیٹھے گئے وہ تو oni کہا کے چائے بنوا لے تو بھولے چائے نہیں پیو بھولے کیوں نہیں پیو بھولے نشہ ہوتا ہے اب وہ گیر مسلم تھے وہ مسلمان کے گھر میں آئے تو بھولے چائے نہیں پیتا نشہ ہوتا ہے تو بھولے چائے میں کیا نشہ ہے بھولے یہ جیے بھی چیز کی علت پڑ جائے جس سے اس کو کچھ اچھا ہو اس کو واپس دوبارہ پینے کی تو وہ نشہ ہے تو میں کوئی نشے کی چیز نہیں لیتا چائے بھی نہیں پی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ فروٹ فل لیاتا ہوں کچھ کھانا کھا لو فل کھا بہرین knees knees who b Brown ایمان کیا بچے گا تمہارا یقین کیا بچے گا اس کے گھر میں اس کی حلل کمائی بنیproduction ایمان تاری کی سچ کی کمائی بنی Response اگر میں تو اپنے پیسوں سے کھاتا ہوں یا پھر اگر 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 نہیں ہو جیب سے نکال کروں اس سے اپنا کام چلا لیا لیکن کسی کو نہیں کھاتا ہوں تو انہیں بڑا اثیر ہوا کہ یہ میرے ساتھ پہلے رہا کرتا تھا یہ سرکس تو یہ پورا دنیا کے اندر تھا اسو عشرت میں رہتا تھا میگی گاڑیوں میں گھمتا تھا ہر ناشا یہ کرتا تھا شراب روڑ ڈیلی اس کے پینی کے آتا تھا تو سب چھوڑ دیا چائی تک کا ناشا میں نے کہا کیا ہوا کیسے تبدیلی تمہارے جندگی کے اندر آئی تو انہوں نے کہا کہ میری جندگی میں تبدیلی اسے آئی کہ میں چناؤں لڑ رہا تھا تو ایک کوئی میرے کوئی مہاراج کے پاس لے گئے کوئی گروہ جی کے پاس کہ چلو ان سے آثیرواد دلوا دیتے تھا کہ چناؤں وغیرہ میں جیتنے میں وہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا چلو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ رہتے ہیں گروہ جی کے ساتھ میں تو وہ کہے دیں گے کبھی کہ بھئی ووٹ کے لیے تو ووٹ مل سکتے ہیں ان سے لوگ بھی ساتھ جیت کے لیسے استعمال کرتے ہیں پیرو بھکیروں کا گروہوں کا تاکہ بوٹ مل جائے تو وہ بھی چلے گئے وہ گئے ان کے پاس میں تو انہوں نے ان سے جا کرتا ہے کہ کیسے آئے ہو کیا ہے بلے کیا کرتے ہیں بلے دیس کی شیوہ کرتا ہوں بلے جھوٹ مات بولو جھوٹ بول رہے ہو تم تو ان کو گوڑا گھوسہ آگے گیا پیلی بار ملاقت ہوئی جب بے بھوج رہی گیا دیس کی شیوہ کرتا ہوں بلے جھوٹ بول رہے ہو کیا کر سکتے ہیں جان دے سکتا ہوں اب انہوں نے کہتے ہیں تو دل سے ہی کئی انہوں نے جب انہوں نے ان کو گوشہ دلوازی تو جان دے سکتا ہوں انہوں نے کہا جان دے نہیں کہ جو رہا تھا نہیں سب ایک کام کرنا ہے اگر دیس کے لیے واقعی کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہے بلے کیا کرنا ہے بلے جھوٹ مات بولنا جن دہ کیم آج کے بات اب اب وہ بات ان کے دل میں بیٹھ دی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا سب چیزیں چھوڑ دی گاڑیاں اور ان کے فیٹری اور سب بند کر دیا اور وہ پورا پر اس کے بعد انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور وہ ان کے پاس میں آئے انہوں نے سمجھا ہے پھر انہوں نے کہا تب انہوں نے بڑے بڑے اچھی آج بھی تم کو مل گا تمہاری جندگی بدل گی پھر انہوں نے ان کو اس سمجھایا قرآن دیا کہ فرلو کرنا تو یہ مسکل بن مکر فر طرح دیاً تو قرآن دے دیا تو آپ جا کر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پڑا کی نہیں پڑا talks سمجھ میں آیا کhoneی اگر تھا تو watı گئے انہوں نے جا کر آج پوچھا zit پڑا رہا ہو blended کم training tent at پڑا پر ایک بات میں نے بار بار نوٹ کری ہے اس کے بار بار ببر بہت ہسایا ہے وہ اس کے اندر ثوڑی ثوڑی بات میں nelle deixzہے میں ا MAR cyc 라یس امان کی بات آتی ہے بار بار اس کے اندر امان کی بات آتی ہے بار بار یہ ہی تذکرہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ یہ ا�나 کیا ہے کہ انہوں نے اس لحظے پیمار پوچھا پوچھا سوال کے طرح پر امان کیا ہے بلے امائن کیا ہے ایسا سمبوت واچے جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے اسے پوچھا تو اگر وہ تو دائی تھی ہے خود تو اسی وقت تیار رہتا ہے ان کے جبان پر دائی کے لیے ایمان سمجھانا کیا بڑی بات ہوتی ہے خور سے تین چیزیں یہ نہ دیتے ہیں ایمان کیا تو وہ بتا سکتے تھے لیکن جب ایسا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائد یہ کچھ بتانا چاہ رہے اس طرح سے پوچھے تو وہ بولے نہیں انہوں نے کہا کیا بولے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولے ہاں بولے کبھی یہ بتاؤ کہ کبھی کسی کی یاد میں ایسی کوئی رات گجری کے کسی کی یاد میں تمہیں نید نہ آئے کسی کی بھی بولے کسی کی بھی جرور ہی نہیں بیوی ہو بچے ہو پڑوسی ہو اس کی یاد میں نید نہیں آئے بیماری وجہ سے جس کی وجہ سے بھلا ایسا تو ہوتبار ہوا کہ ہی وجہ سے ہوئی بچوں کی طبیعت کراب تھی کسی کے ڈیلیوری ہونے والے تیرات پر جاگے بہت نید نہیں آئے اس کی یاد میں کچھ انہیں آپریشن تھا کچھ سپڑ سے آنے والا تھا صحیح سلامت آ جائے اس کی وجہ سے نید نہیں آتی بولے ایسا تو بہت بار ہوا میں کہا کہ بتاؤ کہ یہ جو کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کی یاد میں ایک رات نید نہ آئے ہو یاد کرو کبھی ایسا ہوا اب وہ اتنے بڑے دائی لیکن جب محمد سے بات پوچھی کہ کیا کبھی ایسا ہوا تمہارے جندگی کے اندر کہ اللہ کی یاد میں نید نہ آئے ہو تو وہ کام گئے اس سوال سے پوری جندگی تلاش کر لی انہوں نے پر ایسی کوئی رات نہیں ملی ان کو کہ جو اللہ کی وجہ سے جھگ گئے ہیں اللہ کی یاد کی وجہ سے تو انہیں کہا کہ نہیں ہوا ملحان نہیں ہوا تڑک کے مطلب یہ سا ان کا سوال کہ وہ کام گئے کہ کیا حالانکہ وہ تو لوگوں کو بتا دے ایمان کیا ہے لیکن جب وہ گئے مسلم نے کہا کہ کیا ایسی تو پھر بولے پھر ہے اس کی یاد میں اگر تم کو کبھی ایسی ایک رات نہیں گجلی تمہاری کہ تم کو جو نید ہی نہیں ہے اس کی رات اس کی یاد کے اندر تو پھر تمہارا ایمان کیا ہے میں نے تو اس کو چند جگہ سے پڑھا جہاں جہاں پھر ایمان کی بات آئی تو پھر تمہارا ایمان ہے کیا تم دائی بن رہے ہو اور لوگوں کو سمجھاتے ہو دی اس رب کی طرف اس بر کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو سکتے ایشوارے اور اس سے تمہاری محبت ہی نہیں ہے تب تمہارا ایمان کہا ہے پھر تو وہ دائی کہتے کہ جب جا کر مجھے اس نے سمجھا ہے تب جا کر مجھے معلوم پڑھا کہ واقعی میں ایمان کیا ہے جو گر مسلم نے سمجھا جائے کہ ایمان کیا ہو یہ ایمان ہے اب یہ سوال تو ہمارے سے بھی پوچھئے تو اس نے پوچھا لیکن اگر ہم سے بھی پوچھا جائے کہ ہم یہاں اتنے بیٹھے ہیں ہم سے بھی پوچھا جائے کیا ایسا ہوا کہ کبھی اللہ کی یاد میں نید نہ آئی تو ہمارا بھی جو ان کا تھا حالت وہی حالت ہماری ہم بھی اگر تلاشیں گے تو شاید ہم کو ایسی رات میں لے کہ اللہ کی یاد میں نید نہ آئی تو پھر وہی بات ہے کہ میرے ایمان کیا ہوا موسیقی موسیقی